ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے آج سنا دیا ہے جو استدا کی گئی تھی جو مطالبہ کیا جا رہا تھا حکمتی اطاعت کی جانب سے سینئر بکلا کی جانب سے اس کو اب مسترد کر دیا گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں میں کورٹ میں تھی آج سارا دن سکریمنٹ ساتھ آٹھ گھنٹے تو وہ کورٹ کی بڑی جو آنڈیبل بینچ پہ ان کی بڑی اسے سکریر موقف تھا وہ کہہ سے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں جو کہ جس میں ہمیں ضرورت ہے کہ فل بینچ بنائیں وہ فل کورٹ بیٹھے انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی سوال اس نے ہے وہ یہ کہ آیا جو بیٹھے سیکر کی رولنگ ہے وہ اس نے ہماری جو سترہ مائی کی جاتمنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کے یہ رولنگ دی ہے بائیس یولائی کو پی ایمنٹیو کے بوٹس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آیا ہے ہمارا پیسرہ یا نہیں سمجھ آیا اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ پہچیدہ یہ معاملہ رہی نہیں اس وجہ سے ہم فل کورٹ بنانے کا جواز نہیں ہمیں نظر آتا بار بار متعدد مختلف عوندیبل تیم جائجز ہیں ان میں سے ہمیں یہی بار جہرائی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چیزے سب نے کہا ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال میں اس طرح ہوتا ہے کہ بنتا ہے فل کورٹ بیٹھتا ہے وہ ایسے معاملات ہیں نہیں یہ تو بڑا سمپل معاملہ ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ صبح آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی بھاری پریس کانسٹری جس میں تمام جو رومنگ پاٹی کے دیڈرز ہیں وہ تمام بیٹھے اور انہوں نے یہ بہت محقف اپنایا کہ ہم یہ استعداد کی اور بڑا کلیر محقف تھا کیا کہ کوٹ نے اگر اپنے کریڈبل طریقے سے اور ایک صاف شفاف ہونا ہے تو اس میں اس پہلی کیس میں تو ان کو چاہیے کہ کل کوٹ بیٹھے جب ہی تیسلا ان کا جو ہے وہ کریڈبل ہوگا لیکن میرا خلق ہے کوٹ نے اس پر بلکل کار نہیں گھرے اور ان کو نہیں سمجھایا کہ یہ اہم ہے تو اب اب اصل تو سوال یہ ہے کہ اب یہ کیا کرتی ہے پی جی ایم کیا کرتی ہے کیونکہ سیاسی طور پہ تو ظاہر ہے قانونی طور پہ سپریم پورپ نے ہی فیصلہ کرنا تھا لیکن اس کا ایک سیاسی جو ہے پاس منظر بھی ہے ظاہر ہے اس کا ایک سیاسی بھی انپیٹس کا ہوگا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی رد عمل آتا ہے کوئی متفقہ طور پہ رد عمل روڈنگ کولیشن کا آتا ہے یا بس وہ اس سرسلے کو لیتے اور آگے چلتے ہیں میرا خلال ہے کہ یہ اس میں بالکل کوئی احرانی کی بات نہیں جن لوگوں نے صبح سے سپریم کورٹ کی پروسیدنگ فالو کی ہیں اس میں تو اگر پل کورٹ بہتا تو حیرانی ہوتی کیونکہ بلکل موڈ نہیں تھا یہ دمچ کا کہ وہ بنائے فل کورٹ جیسے میں نے کہا کہ اب تو اگر پولٹیکل پارٹیز کے وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس کیا کوئی آپشن ہے کچھ کر سکتے ہیں ہم دیکھے تھے کچھ پولٹیشن کی ٹویٹس آ رہی تھی لیکن اب ٹویٹس سے بڑھ کے کیا کرتے ہیں اس کو اور کیا ریڈیو میں جاتے ہیں ان کے پاس لیگل آپشن کیا ہے اور پولٹیکلی تو اب یہ کیا کر سکتا ہے یہ بڑا ایک سوال نہیں ہے اس کا عرض عمل کیا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کریں گے نہیں کریں گے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نسیم زہرہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا